نظمت کرتے ہیں اور میں یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو یا تو وہ حقیقت میں کافر ہوگا اگر وہ کافر نہیں تو وہ کفر اس بندے پر لوٹ جائے گا جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا اور اس وقت تک اسے موت واقع نہیں ہوگی جب تک وہ کافر نہ ہو جائے تو انشاءاللہ انتظار کرے پاکستانی قوم یہ امریکہ کے غلام ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر مسلط انشاءاللہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ کپر پہ ہوگا ایمان نے ان کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ امران خان کے ایمان کو چیلنگ کرتے ہیں امران خان محبت رسول میں گدا ہوا شخص ہے اس نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے تمہارا جنازہ نکل چکا ہے اس کے اندر آخری کیل جو ہے وہ انشاءاللہ امران خان کی جو کال آنے والی ہے وہ ٹھانک دے گی اور تمہارا جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے گا کوئی تمہیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تم تو بریانیاں بانٹرے والے ہو انشاءاللہ یہ نظام نہیں چلے گا یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں آخری دھکا ان کو ملنے والا ہے اور ان کا نام و نشان